بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے مزید ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے ایم سی کیوز ون ہے ہمارے پاس حدیث پاک میں ڈیش بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہیں علف ایک باہ دو جیم تین دال چارت اس میں کریکٹر اپشن ہے باہ یعنی حدیث پاک میں دو بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہیں اور ایسے ہی اور حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ اگر دو بیٹیاں ہو یا ایک بیٹی ہو یا دو بہنیں ہو اور ایک بہن ہو تو ان کی صحیح پرورش کرنے والے کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ میں ڈیش کے لئے سب سے اچھا ہوں علف گر والو با علاقے والو جیم دوستو دال عرب والو تو اس میں کریکٹر اپشن ہے یعنی کہ میں گر والو کے لئے سب سے اچھا ہوں مطلب جتنے جیسے باہر لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں اخلاق اچھے رکھتے ہیں ایسے ہی گر والو کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کی ترغیب دی گئی ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس ایک مسلمان پر قدرت رکھنے کے باوجود نکاح کرنا ڈیش ہیں علی فرز با سنت جیم واجب دال مستحب ایک مسلمان پر قدرت رکھنے کے باوجود نکاح کرنا کیا ہے سنت ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس ایک صاحب استطاق مرد ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ڈیش عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے لیکن ان کے مابین عدل کی شرط ہیں علی فرز ایک با دو جیم تین دال چار جس میں کریکٹر اپشن ہے دال جیڈی ٹھیک ہے ایک صاحب استطاق مرد جو ہیں وہ چار عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کر سکتا ہے لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ ان چاروں کے درمیان وہ عدل اور انصاف سے کام لے گا نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس اولاد کو ڈیش کے علاوہ والدین کا ہر حکم ماننا چاہیے علف نماز باز ظلم جیم جہاد دال شرک تو اس میں کریکٹر اپشن ہے دال یعنی شرک یعنی اولاد کو والدین کا ہر حکم ماننا چاہیے سوائے شرک کے یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا حکم نہیں ماننا چاہیے ٹھیک ہے اسے مانا کیا گیا ہے نیکسٹ ایم سی کیوز میں ہمارے پاس احسان کے مانا ہے علف تعلق رکھنا با مضبوط تعلق جیم کلہ بند ہو کر محفوظ ہونا دال بندشت اس میں کریکٹر اپشن ہے جیم احسان کے مانا ہے کلہ بند ہو کر محفوظ ہونا نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس قرآن مجید میں رشتہ ازدواج یعنی شہر اور بیوی کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے علف احسان علف احسان با احسان جیم زوجین دال زہار تو اس میں کریکٹر اپشن ہے با احسان ٹھیک ہے یعنی قرآن مجید میں رشتہ ازدواج یعنی شہر اور بیوی کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہیں وہ احسان کا لفظ ہیں ٹھیک ہے یعنی حسن ٹھیک ہے کا مانا ہے کلہ احسان کا مانا کیا ہوا کلہ بند کرنا یا بچانا محفوظ کر لینا تو یہ سب مانا میں سکتا ہے گویا کہ جو شخص نکاح کے کلے میں آجے وہ اپنے اخلاق کو بچا سکتا ہے خواہشات نفسانی کی راستے شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ زوجین کے لئے یعنی ازواج رشتہ ازدواج میں جب وہ منسلک ہو جات رشتہ ازدواج یعنی شہر اور بیوی کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہیں تو وہ احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے سواد کے ساتھ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا نیکسٹ ایم سی گو ہمارے پاس آئیلی زندگی سے کیا مراد ہیں علف گریلو زندگی باعلمی زندگی جیم کاروباری زندگی دال ذاتی زندگی تو اس میں کریکٹ آفشن ہے علف یعنی گریلو زندگی آئیلی زندگی سے مراد ہیں گریلو زندگی ٹھیک ہے خانگی زندگی یا جیسے اردو میں اس کے لئے لفظ ہیں کہ خاندان کمبہ یا گرانہ ٹھیک ہے یہ آئیلی زندگی آئیلی کی جو جمع ہے آئل اس کی جمع جو ہے یہ آئین جو ہے یہ اس کا جمع جو ہے آئیال ہے ٹھیک ہے اور آئیال کا کلمہ صرف بیوی کے لستمان نہیں ہوتا بلکہ یہ پورے کمبے خاندان کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کمبہ اور خاندان میں پھر والدین اولاد اور دیکر عوضہ اور اقربہ جو ہے یہ سب شامل ہیں تو یہاں پہ آئیلی زندگی کا مفہوم کیا ہوا گریلو یا خانگی زندگی ٹھیک ہے تو یہی اس سے مراد ہے نیکسٹ ام سی کیو ہے ہمارے پاس نیا عمل عبد کے کیا معنی ہے علیف نیک بندہ با کامیاب بندہ جیم پیارا بندہ دال اللہ کا بندہ تو اس میں کریکٹ اپشن ہے دال یعنی اللہ کا بندہ نیکسٹ ام سی کیو ہمارے پاس وابش شیرسوا برید ترجمہ اور دیش کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئیں علیف شکر با ماف جیم سبر دال بات تو اس میں کریکٹ اپشن ہے جیم یعنی سبر سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے ٹھیک ہے وابش شیرسوا برید اور سبر کرنے والوں کو بشارت دے دو یا خوش خبری سنا دو یعنی ان کے لئے کیا بشارت دی ہے کہ اللہ تعالی ان کی قدر و منزلت بہت بلند ہیں یعنی اللہ تعالی کے نزدیک ان کی قدر و منزلت بہت بلند ہیں اور اللہ تعالی ایسے بندے کو پسندیگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور اسے اپنا قرب اور معیت کا شرف عطا فرماتا ہے دیجئے تو یہاں پہ اس وجہ سے فرمائے کہ خوش خبری سنا دو سبر کرنے والوں کے اور جس شخص کو اللہ تعالی کی محبت اور معیت حاصل ہو جائے تو پھر اسے دنیا و آخرت میں کوئی غم اور خوف نہیں ہو سکتا نیکسٹ ایم سیکیو ہمارے پاس سبر کو اللہ تعالی نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی دیش قرار دیا ہے علف سنت باسفت جیمہوبی دال خوسن تو اس میں کریکٹر آپشن ہے علف یعنی سنت قرار دیا گیا ہے سبر کرنے والوں کو ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ حضرت ابو عیوب حضرت عیوب رضو اللہ تعالی کو سبر کرنے کا حکم دیا فرمایا فس بی رو بے حکم رب کا پس اپنے رب کے حکم سے سبر کیجئے تو بڑے حوصلے والے رسول جو تھے وہ حضرت عیوب رضو اللہ تعالی انہوں تھے جن کو نبی صلی اللہ نے تو بڑے حوصلے والے رسولوں میں بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے جس میں حضرت عیوب رضو اللہ تعالی انہوں کو سبر کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا تھا فرمایا تھا فس بی رو بے حکم رب کا پس اپنے رب کے حکم سے سبر کیجئے اور حضرت عیوب رضو اللہ تعالی انہوں نے سبر کا عالی مظاہرہ کیا حضرت عیوب رضو اللہ تعالی انہوں کو اللہ تعالی نے ان کے سبر اور استقامت کی بنا پر نعمل عبد یعنی بہت اچھا بندہ ہونے کی بھی بشارت دی ہیں اچھا بندہ ہونے کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد دال سبر تو اس میں کریکٹ آپشن ہے دال یعنی اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں نیکس نمس اگر ادا کروگے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا علف نماز باہج جیم زکاة دال شکر تو اس میں کریکٹ آپشن ہے دال شکر اگر شکر ادا کروگے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا نیکس نمس شکر کے لوگوی معنی کیا ہیں علف ماننا با اللہ تعالی کی تعریف کرنا جیم جواب دینا دال قبول کرنا تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با یعنی اللہ تعالی کی تعریف کرنا شکر کا معنی ہے اللہ تعالی کی تعریف کرنا اس کا شکریہ ادا کرنا اس کا معنی میں آ سکتا ہیں سبر کے لوگوی معنی کیا ہے علف برداش کرنا با ماننا جیم سکون ملنا دال بچانا تو اس میں کریکٹ آپشن ہے علف برداش کرنا سبر کے لوگوی معنی ہے برداش کرنا